اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفتی صاحب میڈیکل کی دنیا میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ یونیورسٹی آف میری لینڈ میں ایک ٹیم نے جس کی سربراہی خوش قسمتی سے پاکستانی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر منصور مہی الدین صاحب وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کی قیادت میں یہ سلسلہ ہوا اور اس انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی بڑے حزاظ کی بات ہے یعنی کراچی کے ڈومیڈیکل کالیج سے وہ گریجویٹ ہیں پیوندکاری کے اس بڑے کارنامے پر کے ساتھ ایک مذہبی اور ایک اخلاقی بحث بھی شروع ہو گئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر اور سور جیسے جانور کا جس میں قرآن میں سریحتاً اس کا ذکر ہے کہ یہ تو حرام ہیں اور اس کا لگانا ٹھیک نہیں ہے اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی حالت میں جہاں ایک انسان کی اگر زندگی بچائی جا سکتی ہے تو اس میں بہت ساری حرام اور حلال کا تفریق نہیں کیا جا سکتا پیوندکاری کے اس بڑے کارنامے کے ساتھ اس میں جو دو بڑے مذہبی عقائد ہیں جو انسانی آزا کے لگانے کے خلاف ہیں اس میں ایک یہودیت ہے اور ایک اسلام مذہب ہے مفتی صاحب آپ کو بے شمار لوگ لاکھوں لوگ آپ کے فالورز ہیں وہ آپ کو سنتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے میں یہ پیوندکاری جو ایک خنزیر اور سور کا دل لگایا گیا ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کی جنیاتی تحقیق کے بعد اسے لگایا گیا ہے اور جیسے کہ اسلام کہتا ہے کہ ایک زندگی بچاتے ہوئے آپ پوری انسانیت کو بچاتے ہیں آپ کی رائے سننا چاہیں گے سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ایک بار پھر سٹوڈیو میں دعوت دی اور ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک چوز کیا ہے اور یقیناً میڈیکل کی دنیا میں یہ تیل کا خیز خبر ہے اور عام دنیا کے لیے بھی بہت سو کے لیے خوش آئند خبر ہے اور بہت سے لوگ واقعی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مذہب اور اخلاقی بحث کے اندھے علج گیا اور گیا کہ اتنا کا ان کے اوپر بھی ایک طرح کا کنفیوزن تاری ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ یقین و اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جن چیزوں کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے اس میں ہماری ہی کوئی مسئلت ہے اللہ تبارک و تعالی کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو ممنوع اور حرام قرار دیتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی وسیع حکمتیں ہوتی ہیں اس میں کسی قسم پر بخل مقصود نہیں ہوتا اور نہ اللہ کو اپنا مفاد مقصود ہوتا ہے بلکہ خود مخلوق ہی کا کوئی نفع مقصود ہوتا ہے لہذا ان مذررتوں کی وجہ سے ان اخصاند اثرات کی وجہ سے اس کو ممنوع کیا جاتا ہے یہ مذررتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ظاہری مذررتیں ہوتی ہیں یعنی جسمانی مذررتیں اور دوسری جو ہے وہ باطنی مذررتیں ہوتی ہیں یعنی یہ روحانی مذررتیں ظاہری اور جسمانی مذررتیں تو ہر آنکھ والے کو نظر آتی ہیں یعنی وہ جسمانی جو بھی مذررتیں ہیں نقصانات ہیں اس کو میڈیکل سائنس کا ہر ڈاکٹر اور ہر جو ہے طبیب پہچان جاتا ہے کہ ہاں یہ یہ نقصانات ہیں مرضہ مردار کا گوشت کھانا مردار کی گوشت کھانا ہے کہ کیا جو ہے سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں وہ آج میڈیکل سائنس میں ہر طبقے کا ڈاکٹر اس کو مانتا ہے مرضہ مردار گوشت کھانے کہ یہ یہ نقصانات آج ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں جسم میں لیکن جو روحانی مذررتیں ہیں اس کا اخلاق پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ ہر آنکھ دیکھنے والی اس کا ادراک نہیں کر سکتی اس کا تعلق ہویا کہ قلب کے ساتھ ہے جس کی بصیرت کی آنکھ کھولی ہوتی ہے وہ اس تک پہنچتا ہے کہ یار اس کے جو ہے وہ اخلاقی اثرات کیا طبیعت پہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو ممنوع کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ عالم الغیب وہ شہادہ ہیں وہ دونوں مذررتوں کو سامنے رکھ کے اس چیز کو ممنوع قرار دیتے ہیں لوگ بس اوقت اس کی جسمانی مذررت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بظاہر کوئی مذررت نہیں ہے اخلاقی مذررت کو اگنور کر کے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو رہتی یہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک نان نظرینے والے بگاڑ پیدا ہوتا جلا جاتا ہے ایک تو یہ ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو تقریم اور تعظیم عطا کی ہے وہ تقریم دو طرح کی ہے ایک ظاہری ہے یعنی ظاہری شکل و صورت اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسی عطا کی ہے کہ لقد خلقننننسان فی احسن تقویب کہ ہم نے جو انسان کو سب سے بہترین اور حسین جو حقیقت پر پیدا کیا دوسری اس کی جو ہے وہ باطنی باطنی جو اس کی تقریم وہ یہ ہے کہ علم الانسانم عالم یعلم اس علم و ادراک کی ایسی دولت عطا کر دی ہے کہ علم و ادراک اس دولت کے سامنے دنیا کی کوئی مخلوق کھڑی نہیں ہو سکتی یہ دو طرح کی چیزیں پھر اس انسان کے لیے جب انسان جو ہے تقریم کے پہلو پہ جاتا ہے تو اس کے آگے دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کی تقریم کا مطلب یہ ہے کہ انسان ساری دنیا سے وہ اپنی جسم و جان کے لیے راحت کے لیے خدمت لے سکتا ہے مثلا یہ حلال جان و کا گوشت کھا کہ اپنی جان بچا سکتا ہے بقا رکھتا ہے یا ان کی خال کے ذریعے سے اپنی جو ہے وہ لباس بنا سکتا ہے گوئے کہ جتنی مخلوقات ان سے یہ بینیفیڈ منا سے لے سکتا ہے ایون ہے یہاں تک کہ کوئی ایسی استرار کی حالت اس پر تاری ہو جائے اس استرار کی حالت میں دوسری مخلوقات سے بینیفیڈ لے کر اپنی جان کو بچا سکتا ہے یہ تقریم اس کو دی اللہ تعالی نے لیکن دوسرا پہلو تقریم کا یہ خود انسان کو جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کو جو ہے وہ جیسے دوسری دوائیں کوٹ شیر کے انسان کو بچائیں اب انسان کی ہڈیاں کوٹ شیر کے کسی اس کی اجازت نہیں ہے وہ انسان کی تقریم کے خلاف ہے تو گوئے انسان کی تقریم کے پہلو ہیں اب ان تقریم کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے انسان عام حالات کے اندر جب ہو عام حالات میں اللہ تبارک و تعالی کی ممنوع کیوں چیزوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اس کو پتہ ہے کہ اس میں جسمانی مذہرت ہوگی اس میں کوئی روحانی مذہرت ہوگی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ممنوع ہو جائے گا لیکن جب خاص کچھ احوال ہے سے پیدا ہو جائیں کہ حالت استرار تک پہنچ جائے جس کو فقہ کی زمان میں ضرورت کہتے ہیں اور ضرورت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر اس ممنوع چیز کو اختیار نہ کیا گیا تو موت یقینی ہے یا موت کے قریب ہو جانا یقینی ہے ایسی استرار کی حالت اگر اس انسان کی جسم جان پر آگئی اور انسان اللہ کیا بہت مکرم ہے انسان کو دوسری کسی مخلوق کی وہ کیر نہیں ہے جو انسان کی ہے تو اللہ تعالیٰ جنگل میں ایک بھوکے پیاسے کو گویا کہ مردار کھانے کی اجازت دے دیتا ہے کہ تم اپنی جان بچاؤ کیونکہ تمہاری جان جو اس مردار سے زیادہ قیمتی ہے تو گویا کہ اللہ اپنی حرام کا حرمت کو حکم اٹھا لیتا ہے حکم اٹھا لیتا اور اس کو اپنی جان بچانے کی اجازت دے دیتا ہے اب وہ مردار اگر گدائے ہو کھا سکتا ہے ایونی خنزیر کیوں نہ ہو وہ کھا کے جان بچا سکتا ہے بلکہ اگر پیاسا ہے تو شراب پی کر جو اپنی جان بچا سکتا ہے کیونکہ قرآن نے اس کی اجازت دے دی کہ جو آج بھی مستر ہو گیا استرار کی ایسی کیفت ہو گئی ہلاکت اس کی یقینی ہے اور اس کو کھانا پڑ گیا تو فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی بغاوت نہ ہو اور عداوت نہ ہو تو گویا کہ وہ حدود و شرائط میں لیمیٹیشن کے ساتھ کہ وہ مبتلا بھی سمجھتا ہے کہ اگر میں اتنا کھا لیا تو میری جان بچ جائے گی میں کسی محفوظ مقام پہ پہنچ سکتا ہوں اتنا کھانے کی اس کو اجازت ہے اور قرآن نے کہا دیا فلائی سما لی بلکہ جو ہے امام جساس رحمت اللہ ان کے روایت نقل کی ہے کہ ایسی استرار کی حالت میں اگر کوئی بھوکا پہنچا جنگل میں اور وہاں مردار اس کے سامنے موجود ہے اور اس کی طبیعت مردار کو کھانے کو نہیں چاہتی جبکہ شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے اب اگر اس نے نہ کھایا اور وہ اسی حال میں مر گیا فرمایا داخل النار جہنم میں داخل ہوگا یعنی شہادت کی موت نہیں ہے یہ کہ حالانکہ اسے عظیمت کا راستہ اختیار کیا فرمایا نہیں اس اصل میں اپنی طبیعت کو شریعت پر غالب کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک مومن کی جان اتنی عزیز تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ مردار کو کھا لینا یہ میں حلال کر دوں گا لیکن تم اپنی جان بچاؤ کیونکہ ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ تو اطاعت اور ذکر اور اذکار اور عبادت کے ساتھ منسلک ہے اور اللہ کو یہ محبوب ہے اس شخص نے اگر نہیں کھایا تو گویا کہ اس میں اطاعتِ الہی شامل نہیں ہے اس کی اپنی طبیعت کا اثر ہے لہذا اپنے نفس پرستی میں سے نہیں کھایا لہذا فرمایا داخل النار جہنوں میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ استرار کی حالت میں قرآن کریم میں اجازت دی اسی طرح استرار کی حالت میں کلمہ کفر ہے اب کلمہ کفر تو حرام کھانے سے اوپر کی چیز ہے گناہ کبیرہ تو چھوڑی یہاں تو ایمانیات چل جاتے ہیں تو قرآن کریم نے اس کی اجازت دی کہ اگر آپ کا قلب مطمئن ہے اور آپ پر ایسی استرار یہ حالت ہے کہ آپ کو قتل ہو جانا آپ کا یقینی ہے تو آپ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیں لیکن قلبہ مطمئ بالایمان لیکن دل آپ کا جو ایمان پر مطمئن ہو تو فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں تو معلوم ہے کہ ایسی استرار کی صورتوں میں خود قرآن کریم میں اجازتیں دی ہیں اب یہ جان سے مارڈ نالنا اس کے اندر یقینی صورت یہ ایک عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے کہ یار دیکھو سر پہ تلوار ہے یا گولی اس کے کنپٹی برکھی دیا اور مارنے کو تیار ہے ایک عام آدمی فیصلہ کر لے گا یار یہ حالت ہے استرار ہے اگر اس نے کلمہ کفر نہ کہا تو گولی سے اس کی خبری اڑ جائے گی ایک عام آدمی فیصلہ کر لے گا اور دوسرا جہا ہے بھوک کی جو صورت ہے جنگل کے اندر آدمی پڑھا ہے اب یہ بھوک اس لیول کی ہے کہ استرار کو پہنچ چکی ہے یہ مبتلا بھی پر چھوڑ دیا شریعت نہیں وہ خود اپنی بھوک کی کیفت و ویجدان کو سمجھتا ہے وہ خود اندازہ کر سکتا ہے اگر میں نے نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا لہذا شریعت کہتی ہے آپ اپنی ویجدان پر فیصلہ کر کے اس کو کھا لے کیونکہ اس کی بھوک کے لیول کو کوئی دوسرا دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتا تیسرا استرار مرض کا ہے مرض کا جو استرار ہے اس کو نہ تو مریض ادھراک کر سکتا ہے کیونکہ مریض کو پتے نہیں کہ میرا کس لیول پر مرض ہے نہ دیکھنے والا فیصلہ کر سکتا ہے کہ یار یہ آدمی بھوک یہ اب مر جائے گا ہاں ایک ہی شخصیت ہے یعنی وہ کیا قابل اعتماد مستند ڈاکٹر یا حکیم وہ مستند جو ڈاکٹر ہے مہر فن وہ اس کی کیفیت کو دیکھ کے اندازہ لگا کے کہہ سکتا ہے کہ اگر اس کو یہ ممنوع دبا نہ دی گئی اس تیسراری حالت میں اگر اس کے ساتھ یہ نہ کیا گیا تو نتیجہ ہے کہ یہ اتنے دن میں مر جائے گا اور آج میڈیکل سائنس میں دیکھتے ہیں عادتا یہ ہی ہوتا ہے کہ جو وہ ریپورٹ دیتے ہیں اس کے مطابق آدمی اتنے دن میں ایکسپائر ہو جاتا اب یہ مسئلہ جو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ صورت بن گئی اسی مرض کی ایک مریض اپنی کیفیت کو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا قلب جو ہے بلکل ڈیمیج ہو گیا اب اس کی قلب پر ڈیمیج ہونے کو نہ مریض اس کی کیفیت کو سمجھتا ہے نہ دیکھنے والا ہاں میرے فن ڈاکٹر اس کو دیکھ کر ڈیگنوز کر کے کہتا ہے بھئی نہیں اس کا ہارٹ جو ہے بس یہ فیل ہونے والا اور موت کی ڈیفینیشن ہارٹ فیل ہونا ہی ہے ہارٹ کا فیل ہونا یہ موت کا سبب نہیں موت کی ڈیفینیشن ہے اب ہارٹ فیل ہو گئے بندہ مر جائے گا انسان کا دل ہے یا جیسے کہ بھی آپ بتانے کی تحقیق کے بعد یہ ایک جنیاتی سارے مرائل سے گزر کے ایک جو خنزیر کے دل کو کہ یہ ایبل کر دیا کہ وہ ایک انسان کے اندر لگایا اور وہ اس کے اندر فنکشن کرنا شروع کر دیا اس طریقے سے اگر ایسا شخص جو استرار کی اس حالت کو پہنچ چکا اس کی موت یقینی ہے وہ اس کے لئے اگر مہرے فن ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یہ ہارٹ اگر لگ گیا تو لگنے کے بعد اس کی حیات یقینی ہو جائے گی عادتا یہ بھی ریپورٹ ضروری ہے وہ کہہ کہ عادتا یہ یقینی ہے کہ اب یہ بہترین زندگی گزارے گا اگلے دس سال مسئلے کور کرے گا تو یہ جب اس نے کر دیا ریپورٹ دے دی اس ریپورٹ کی بنا پر دین اسلام کے اندر یہ وسط موجود ہے کہ حالت استرار کی اس کیفیت میں اجازت ہوگی کہ خنزیر کے اس دل کے ساتھ جو ہے اس انسان کو زندگی بخش دی جائے اب رہی اگلی اخلاقی بات جو میں نے کہی شروع میں کہ اخلاقی اثرات اب اس کے اخلاقی اثرات یا روحانی کیا پڑھتے ہیں وہ اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے جیسے خون خون جب دیا جاتا ہے خون کا تیا لوگ سوال کرتے ہیں یار چرسی موالیوں کو خون چڑھا دیتے ہیں تو مفتی آدم پاکستان مفتی شفیز عبر عمداللہ علی نے جوائر الفقہ میں لکھا ہے فرمایا کہ اگر وہ چڑھا دیتے ہیں ذابطے گروہ سے شریعت نے اجازت دے دی خون چڑھا سکتے ہیں لیکن اس کے روحانی اور اخلاقی جو موزر اثرات پڑھیں گے اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہاں آوائیڈ کر سکتا سعودف آوائیڈ کرے بلکل اسی طریقے یہاں پر ایک مسلمان جو خنزیر کو حرام سمجھتا ہے وہ اس صورتحات سے آوائیڈ کرنا چاہے آوائیڈ کرے وہ کہتا نہیں مجھے یار خنزیر کا دل لگانا کوئی دل اگر ڈیمیج ہوتا ہونے دو بس میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا میں مرنے کو تیار ہوں جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے بس بہت گزار لی اب میں توبہ معافی اللہ سے کرے خدا کے سامنے پیش ہوتا ہوں تو مومن کے ایمان کی شان تو یہی ہے کہ وہ اپنے اسی ایمان کے اوپر چلا جائے کیونکہ زندگی بڑھتی نہیں ہے کہ اس کی قوانٹیٹی بڑھتی نہیں ہے قوالٹی اچھی اور جو بری ہو سکتی ہے تو دین اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے دین اسلام اس کے در کوئی قدغن نہیں لگاتا اور جو مواشرے سے مخالفت کر رہے ہیں وہ جسمانی کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا روحانی اس کے اثرات جو نیگیٹیو پڑھیں گے اس کو دیکھ کے ایسا کر رہے ہیں لیکن اگر بلفرض ملاحر کہ ایک مسلمان ایک مسلمان اس اسطرار کی حال میں پہنچ کے وہ ٹرانسپرانٹ اپنے ہارٹ کا کرواتا ہے تو گناہ وہ بھی نہیں ہے گناہ وہ بھی نہیں ہے وہ اس کا ایمانی لے وہ لوگوں کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے میں ایسی مرنے کو تیار ہوں لیکن اگر لگوا لے گا اس کو کوئی انگلین اٹھانے کی اجازت نہیں ہے نہ اسلام اس کو احتان کرے گا کہ یار تم نے خنزیر کا وہ لگوا لیا نہیں اس لئے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آلٹرنیٹیو چیزیں موجود نہیں اور استرار کہتی اسی حالت کو ہے کوئی جائز اور مبا کوئی دوسری دوا آلٹرنیٹیو ہے نہیں بچنے کی کوئی اور شکل ہے نہیں اس عورت میں اور یہی وجہ ہے کہ پرانے فقہ کے زمانے میں خنزیر کے جو ہے وہ بالوں کے ذریعے سے وہ جوتے گھنٹے جاتے تھے اور جو حاملہ عورت کے جو وہ پیٹ کٹ دیا تو اسے پیٹ کو سیا جاتا تھا کیونکہ اس کے اندرے خاصیت ہے کہ وہ ڈیزال ہو جاتے ہیں وہ ٹانکیں اور ٹانکیں لگانا اور آج تک وہ ہوتا رہا اب جا کے میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور اس نے جو آرٹیفیشل جو ہے وہ ایسے جو ٹانکیں تیار کی ہیں تو معلوم ہی ہوا کہ اس صورت میں اس کی اجازت ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ حالت میں اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے جس کے مذہب میں اس میں آپ کو جائز سمجھتا ہے حالانکہ یاد رکھیں کہ خنزیر دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر اسمانی دین کے طور پر حلال نہیں ہے یا اللہ نے اس کو حرام اور نجز سرائن قرار دیا وہ الگ بات ہے کہ عیسائیت نے اس کو حلال قرار دے کا اپنے لئے راستے کھولے ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان یہ اس ٹرانسپلینٹ کی اس بینیفیٹ کو حاصل کرتا ہے تو گناہگار وہ بھی نہیں ہوگا بشرت ایک ہو استرار کہ اس کیفت پر پہنچ جائے اور مائن ریفنڈ ڈاکٹر اس کو اجازت دے دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے شریعت اسلامی اس کو برداشت کرتی ہے بالکل صحیح اصل میں مفتی صاحب جس بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق پاکستانی معاشرہ اس میں یہ لفظ خنزیر اور سور جو ہے یہ گالی سے کم نہیں ہے تو کہاں اس کو لگانا لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ جب استراری کیفیت ہو جان پہ آن پڑی ہو ایسی صورت میں اگر لگایا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یقیناً یہ میڈیکل کی طب میں ایک بڑا انقلاب ہے